ہمارے سارے ایکسپرس تیار ہیں بگا صاحب سے بھی ہمیں کرنی ہے بات چیت بگا صاحب ایک جو بڑا اندازہ لگا رہے ہیں لوگ کی اب یہ ونٹر اولمپکس ختم ہو گئے چائنہ میں اور اب جو بھی ایکشن ہونا ہے اگر ریشہ کو اٹیک کرنا ہی ہے تو اسی کا شاید انتظار کر رہے تو کیا یہ اولمپک ختم ہونے کے بعد یوکرین پر آکرمنٹ کی سمبھاؤنے بڑھ جاتی ہے کیا ایسا سوچنا ٹھیک ہے یا غلط نہیں ٹھیک ہے انل جی کیونکہ چار طریق کو پوٹین مل کے آئے تھے زی جن پنگ سے جب اولمپکس شروعات ہوئی تھی اور یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ 20 کو جب ختم ہو جاتا ہے تاکہ کیونکہ زی جن پنگ کے لیے بہت بڑی چیز تھی جیو پولٹیکلی بھی کہ ایک سکسیسول اولمپکس کرنا تو وہ کچھ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سامنے رہے تو لگ رہا تھا کہ اس کے بعد آکرمنٹ آ سکتا ہے بٹ اب کیا ہے اس پہ انکوش کیسے لگ رہا ہے ایک ہے کہ تھرسٹے کو میٹنگ ہے فورن منسٹرز کی ریشین اور یو ایس جہاں وہ تیہ کریں گے کہ بائیڈن اور پوٹین کہاں ملیں گے اور کب ملیں گے تو مجھے لگتا ہے اب یہ اس طرح سے چلتا رہے گا چھوٹا موٹا گولہ باری ہوتی رہے گی اسٹن یوکرین سے یوکرین کے اوپر ریشیا دباو بنائے رکھے گا بٹ ابھی آکرمنٹ کی پروبیبلیٹی بہت کم ہو گئی ہے آپ اگر امریکن فیوچرز دیکھیں وہ بڑے ہوئے ہیں آج چھٹی ہے ان کی پریزیڈنٹس ڈے کے چلتے امریکن مارکٹ بند ہیں بٹ فیوچرز ایک دم اچھلے جب بائیڈن اور پوٹین نے اگری کیا کیونکہ پوٹین کا کیا اوبجیکٹیو ہے ایک تو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سوویٹ ایمپائر واپس آئے وہ تو آنے نہیں والا بہت مشکل ہے بٹ دوسرا ہے کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ریشیا اب سوپر پاور نہیں رہی اس کے پاس نیوکلئر آرسنل ضرور ہے بٹ ایکنومک وائز پاپلیشن وائز اور اس کے سیٹلائٹ وائز کتنی کنٹریز اس کے کابو میں ہیں ہر طرح سے ریشیا چائنہ سے بہت پیچھے رہ گئی ہے امریکہ کی ٹکر میں تو اب دیکھئے فرانس کے راجپتی جاتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑنے جرمنی کے جاتے ہیں بوریس جانسن کال کرتے ہیں ان کو پورا یورپ ان کو کال کر رہا ہے بائیڈن نے دو باری بات کی یہ دیکھئے بائیڈن نے ابھی تک سعودی عربیہ کے جو یوراج ہے ایم بی ایس جو ہے محمد بین سلطان سلمان ابھی تک ان سے باتچیت نہیں کی کہ انہوں نے وہ جرنلسٹ کو جو مارا تو پرنسپل کے اوپر بائیڈن نے ابھی تک ان سے باتچیت نہیں کی پوٹن سے وہ تین چار باری مشورہ کر چکے ہیں اور اب سمٹ میں ملنے کو تیار ہے تو امریکہ کا راشتپتی آپ کو مل رہا ہے ون آن ون پوٹن کا تو بلکل ٹکماک ہو گیا دیش میں تو وہ پیٹر دا گریٹ کیتھرین دا گریٹ بن گئے جو پرانے زار تھے تو پوٹن کا آج اوبجیکٹیو میٹ ہو گیا اگر وہ بائیڈن سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور سمٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ برابری پہ آ گئے یہ نہیں کہ ایک اور پاور ہے انہا ملٹی پولار ورلڈ جس میں ریشیا بھی ہے ہندوستان بھی ہے چائنا بھی ہے اب وہ برابری پہ آ گئے امریکہ کی تو ان کا اوبجیکٹیو میٹ ہو گیا تو ابھی عقل ہے تو وہ سینہ ضرور رکھیں گے بٹ اس سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ اب قرار ہو جائے گا اور دوہزار آٹھ سے نیٹو میں آنے نہیں دیا یوکرین کو جرمنی ہو یا فرانس ہو تو وہ تو تیہ ہے کہ یوکرین فنلنڈ بنے گا یوکرین نیوٹرل ٹیریٹری رہے گا وہ تو تیہ ہے پیچھے سے یورپینز نے ان کو دے بھی دیا ہوگا کہ دیکھیں سامنے سے ہم نہیں کر سکتے بٹھ ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں یہ نہیں ہوگا تو سیکرٹ ایگریمنٹ بھی ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے یہی ہے کہ یوکرین کے جو کومیڈین ہیں جو ایکٹر ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ زیادہ اچھل رہے ہیں کل بھی انہوں نے بولا کہ اگر آپ سینکشنز لگانا چاہتے ہیں تو ابھی لگا دیجئے بعد میں لگانے کا کیا فائدہ ہے یہ تو آکرمنٹ کریں گے ہی تو وہاں سے مس کیلکولیشن نہ ہو جائے یوکرین کی طرف سے ادروائز مجھے لگتا ہے بہت آرام سے یہ سولو ہو جائے گا یوکرین کو نیوٹرل رکھئے فنلنڈ بنا کے رکھئے نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے اور اس کو سمرد ہونے دیجئے پرفیکٹ سر اب پورا سمجھ میں آگیا ہے سر ایک کا یوکرین کا پریسیڈنٹ ہے وہ کومیڈین ہے ایکٹر ہے اور دوسرا ریشیا کا پریسیڈنٹ ہے وہ ان کی خفی آئیجنسی KGB کا پورو ادھکا دیئے یہی فرق ہے بس یہی فرق ہے دونوں کا فرق صاحب دکھتا ہے کہ ایک کتنا سیریسلی کیا کیا کام کر رہا ہے دوسرا کیس طرح کا کام کر رہا ہے اس سے ہی سمجھ میں آگیا دوسرا کیسیڈنٹ ہے